دیکھیں جو لگ رہا تھا جو بی جے پی نعرہ دے رہی تھی چار سو پار اور تین سو ستر وہ سارا اس کا وہ جو ہے اس کی پھوک نکل گئی کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح سے بی جے پی والے کبھی منگل سوتر کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کانگرس سب کچھ لے جا کے مسلمانوں کو دے گی مطلب ایک کومنل ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ انڈی اے کو بی جے پی کو پتا چل چکا ہے کہ جو انڈیا بلوک ہے وہ دن بر دن پیش رفت کر رہا ہے اور جو ریزلٹ آنے والے ہوں گے وہ انڈیا بلوک کے حق میں ہوں گے وہ سب کو حیران کرنے والے ہوں گے کیونکہ نوجوان سوچتا ہے کہ اگر مجھے نوکری دے گا تو وہ انڈیا بلوک دے گا اگر مہنگائی کام کرے گا تو وہ انڈیا بلوک کرے گا بی جے پی صرف ہندو مسلم کو لڑانے میں لگی ہوئی ہے دن ہوئی ہے اس میں کیا ایکسپیکٹیشن کر رہی ہے جب ہوگی تب بتائیں گے تو ابھی کیا بولیں گے دیکھیں جو لگ رہا تھا جو بی جے پی نعرہ دے رہی تھی چار سو پار اور تین سو ستر وہ سارا اس کا وہ جو ہے اس کی پھوک نکل گئی کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح سے بی جے پی والے کبھی منگل سوتر کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کانگرس سب کچھ لے جا کے مسلمانوں کو دے گی مطلب ایک کومنل ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ انڈی اے کو بی جے پی کو پتا چل چکا ہے کہ جو انڈیا بلوک ہے وہ دن بر دن پیش رفت کر رہا ہے اور جو ریزلٹ آنے والے ہوں گے وہ انڈیا بلوک کے حق میں ہوں گے وہ سب کو حیران کرنے والے ہوں گے کیونکہ نوجوان سوچتا ہے کہ اگر مجھے نوکری دے گا تو وہ انڈیا بلوک دے گا اگر مہنگائی کام کرے گا تو وہ انڈیا بلوک کرے گا بی جے بی صرف ہندو مسلم کو لڑانے میں لگے ہوئی ہے چلے چلے جو جمہو کشمیر کو کھلی جیل بنایا گیا ہے ابھی بھی آپ نے سنا کھیانتناک سے بیج بیادہ سے پلواما سے شپین سے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ان کی بات کون کرے گا کون کرتا ہے جو جمہو کشمیر کے اس وقت مسئلہ مسائل ہے ان کی بات پارلیمنٹ میں کون کرے گا تو یہ بات لوگوں کو دیرے دیرے سمجھ آ رہی ہے اور ان کو لگتا ہے پی ڈی پی نے پچھلے پانچ سال لگاتار جمہو کشمیر کے مشکلات کی بات کی ہے اور آنے والے وقت میں بھی اگر کوئی جماعت کیونکہ نیشنل کانفرنس کے تین میمبر پارلیمنٹ تھے پچھلے پانچ سال مجھے بتائیے کب انہوں نے بات کی اگر بات کی پارلیمنٹ کے باہر تو ہم نے کی اگر مسئلہ اٹھا ہے تو ہم نے اٹھا ہے اس لئے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پی ڈی پی ہی ان کے مسئلے مسائل کی بات کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ جی دیکھیں بی جے پی جو ہے نا دھیان بھٹکانا چاہتی ہے بیروزگاری سے مہنگائی سے جو لوگوں جو ملک میں جو بلدکاری ہے ان کو اپنے ساتھ لیے گھومتی ہے جو انہوں نے کہا تھا گیس سلنڈر کی قیمت ساڑھے چار سو چار سو کر دیں گے آج بارہ سو کی ہے پاکاتہ پندرہ لاکھ روپے ہارا کور میں جمع ہوگا وہ تو نہیں ہو گیا بیس کروڑ نوکریاں تو وہ دے نہیں سکے اس لئے دیان بھٹکانے کیلئے وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کبھی کہتے ہیں ماس مشری کھانے والے ہیں مسلمان کبھی کہتے ہیں منگل ستر بھی آپ کا مسلمان لے گا تو ہندو مسلم کو جنگڑا کرانے کے بجائے علاوہ اور کانگرس کا کرٹسائز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے دیکھیں جتنے بھی گجر ہیں ہمارے گجر طبقے کہ میں نے ان کے لئے کام کیا ٹرائبل جتنے ہیں بکروال جتنے ہیں پہاڑی جتنے ہیں وہ سمجھتے ہیں محوو مفتی ان کے ساتھ بہت مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے یہ بی جی بی کا سوال نہیں ہے یہ جمہو کشمیر کا سوال ہے اور اس پیر پنچال کا سوال ہے جہاں مفتی صاحب نے بہت زیادہ کام کیا جہاں مفتی صاحب نے لوگوں کو آدمی تحفظ دیا جہاں مفتی صاحب نے مغل روڈ بنائے جہاں مفتی صاحب نے بابا گلام شاہ پادشاہ یونیورسٹری بنائے خاص پر جو لوگ وہاں ڈرے تھے سہمے تھے ان کو سر اٹھا کے جینے کا موقع دیا تو اس میں گجر ہے پہاڑی ہے بکروال ہے سب محوو مفتی کے ساتھ ہیں